السلام علیکم سٹوڈرنٹس میں ماجید علی آپ کا کمپیٹر ٹیچر آپ کا گرافکس کا ٹیچر تو آج آپ کے ساتھ گرافکس کا نیکسٹ لیکچر لے کے آپ کی دور میں حاضر ہوں تو ہم لوگوں نے ابھی تک یہ جانا تھا کہ اس میں یہ تین جو ٹول آرہے تھے ان کو کچھ سمجھنے کوشش کی تھی آخری کچھ اپنے پر نیکس ٹول آرہے ہیں قوک سلیکشن ٹول اور میجک وین ٹول ان دو ٹول کو کام سمجھے تقریباً ایک جیسی کام ان کا ہوتا ہے وہ کیا فرق ہے اس کو کور آپ کرتے ہیں آج آپ اچھے سے گوگل سے کوئی تصویریں میں نے سرچ کی ہیں سپوز دیکھئے یہ موڈل پکچر میں نے سرچ کی نیٹ سے جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آرہی ہے اب اس موڈل پکچر کا ہم کام کریں گے کیا یہاں سے آتے ہیں قوک سلیکشن ٹول لیتے ہیں اور اس موڈل پکچر کی سلیکشن آپ نے کرتے جانا شروع کر دینا یہ دیکھو قوک سلیکشن ٹول سے آپ نے اس موڈل کی اوپر اس کو اپنا میں نے کلک کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کی میں سلیکشن لیتا جا رہا ہوں اب تھوڑی سلیکشن یہاں سے زیادہ باہر ہو چکی ہے آپ یہاں سے اگر میں آل کنٹرول زی کرتا ہوں تو یہ ٹوٹل ختم ہو جائے گا تو اگر کبھی کچھ سلیکشن ایکسٹرا بچ میں آ جاتی ہے اب دیکھو یہاں پہ آپ کلک کر دیتا میں وان وان کر کے کلک کر کے بھی کرسکتا تھا کام ایک تو میں دبا کے رکھا تب بھی کرسکتا اذا اب یہ وان وان کلک کرو گے تب بھی اس کے سلیکشن ہی ہوتی جا رہی اپنے پاس کچھ ہوں یہ کچھ سلیکشن ہوئی اگر ہمیں تھوڑی سی سلیکشن ایڈ کرنی ہے یا کچھ سلیکشن زیادہ ہوگی وہ ختم کرنی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا زوم کر کے دکھا رہا ہوں کو تھوڑا پوائنٹ ایک کچھ سلیکشن اگر آپ نے کم کرنی ہے تو میں کیا کرتا ہوں جی آلٹ کا وٹر کی بورڈ سے پریس کر کے رکھ رہا ہے اور جہاں جہاں کلک کر رہا ہوں اتنی سلیکشن انر سائیڈ پر چلتی جا رہا ہے اگر اور اگر آپ شفٹ کا وٹر پریس کر دیتے ہیں تو آپ اس سلیکشن کو باہر کی طرف زیادہ کر سکتے ہو بڑھا سکتے ہو کچھ یوں کر کے تو کہیں سلیکشن زیادہ ہے کہیں کم ہے تو ایسی سلیکشن اوبجیکٹ کی لینی پڑے تو آپ کیا کام کر لیتے ہو ایک ہم نے پچھلی بار کہا تھا نا کہ لیسے اٹھون جا گئے کہ کلک 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 کر کے کرو تو یہ تھوڑی سی کلک سلیکشن ہے کہ آپ جلدی اوبجیکٹ کے اوپر اس کو ڈراؤ کرو اور اوبجیکٹ کی سلیکشن کر کے کام اپنا ختم کرو اب اس کی سلیکشن ہم نے کر لی ہے تھوڑا سی اس کو تھوڑی بہتری لاؤ گیا ابھی میں اس کو تھوڑا ایدھر کر دیتا ہوں ڈبا کلک کر کے ایک پیکچر اور اوپن کر دیتا ہوں یہاں پہ وہی بیگرونڈ سا گوگل سے سرچ کی ہے میں نے تو وہ بیگرونڈ ہے میرے پاس ایک بیگرونڈ میں نے اوپن کیا اس پیکچر کی جو سلیکشن کی ہے اس کو پکڑ کے میں ادھر ڈراؤ کر دیتا ہوں تو یہاں جب ڈراؤ ہوا دیکھو تو آپ کو صاف اتنا برا عجیب سا نظر آ رہا ہوگا یہ سائیڈیس کی یہ ٹھیک سے نہیں ہوا ٹھیک ہے کوئک سلیکشن سے کچھ ڈسٹرپنس ہے اس کو تھوڑا سا بہتر پھیکے سے سمجھتے ہیں اندرہ کوئک سلیکشن کرنے کے بعد آپ اوپر برش ٹول پہ کلک کرتا ہوں جب کلک کرو گی برش ٹول کو تو مطلب یہی بارا کوئک سلیکشن بارا برش ٹول پہ اوپر ایک اوپشن آپ کو نظر آئے گی ریفائن ایجیز تو ریفائن ایج پہ آپ نے کلک کر دینا اس کے سلیکشن رہتے ہوئے سمارٹ ریڈیس تھوڑا سا اس کو زیادہ کرلو آپ جا کر سموتھنس تھوڑی سی زیادہ ایڈے کرو بیچ میں فیدر اپنے اوپشن سیکھی تھی پچھلی لیکشن تھوڑا سا جانا تھا اس میں بھی تھوڑا سا اس کے جو ایجیز آر اس کو بہتر ہی کریں گے کونٹراسٹ تھوڑا سا سیٹ کیا تھوڑا ایسے دیکھتے ہیں ملکل طرح جو کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد اس کو اس کی کلرز کو تھوڑا کنٹرول کر لیتے ہیں کچھ یوں اس کی آوٹپوٹ آپ نے کیا کر دینا آپ نے کہنا اس کی آوٹپوٹ چاہیے مجھے ایک نئی لیئر پر کلک کر کے اوکے کر دینا ہے تو جتنی سیلیکشن ہم نے کی ہے وہ ایک پوری پوری نئی لیئر پر آپ کو نظر آ چکی ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ دو لیئرز ہیں اس نے اس کو آف کر کے اس کو شو کر دیا تھا تو اب آپ اس کو پکڑ کے اس کے اوپر شفٹ کریں اپنے بیگرونڈ کے اوپر اب چیک کریں پہلے کی نسبت اب یہ پکچر کیسی ایڈجسٹ ہوئی نظر آ رہی ہوگی آپ کو پہلے وہ صاف صاف اتنے زیادہ ایڈجز بہت زیادہ تھے اب اس کی نسبت کافی ہے تک یہ بہتر پکچر آ رہی ہے میں نے اس کے اوپر ٹائم زیادہ لگا کے نئی سیلیکشن کی بس بیسے سیلیکشن کی تھی تو اس طرح آ گئے آپ چھوڑی محنت کرو گے تو اور خوبصورت طریقے سے اس کو مینج کر سکتے ہیں جی اس سیلیکشن کو تو پہلے تو میں یہ سمجھ آئی قویک سیلیکشن کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم ایک اور کام سمجھ لیتے ہیں اس میں کہ جو دوسری سیلیکشن ہے میجک پینڈ سیلیکشن وہ کیا ہوتی ہے ایک اور پکچر میں نے اوپن کی قویک سیلیکشن سے پہلے میں دیکھو جی میں ادھر کلک کرتا ہوں اس پر اس نے ایک سرکل لگایا پھر یہاں کلک کیا اسے کلک کرتے کرتے میں سیلیکشن کرتا جا رہا ہوں کچھ یوں اگر آپ یہاں اسے اوبجیکٹ کی سیلیکشن لے رہا تو اس کے اوپر میں ڈراؤ کرتا جا رہا ہوں تو اوبجیکٹ میرا یوں سیلیکشن میں آتا جا رہا ہے جی ادھر سے یوں 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 جہاں سے جہاں سے اس کے بازو آگئے بیچ میں ہر آگئے تو یہ سیلیکشن بن گیا میں نے باس ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ایک کام میجک مینٹ سے کیا ہو سکتا ہے اب اس میں جاؤ گے کلک کیا اور اس کے اوپر کلک کرو گے سکرین کے اوپر ایک اگر آپ کے پاس بیگرونڈ کلر سارا ایک جیسا وائٹ ہے نا تو آپ میجک مینٹ کا استعمال کرتا نہ کہ اس دوسرے کا تم اجلا اس سے آپ صرف ایک کلک کرو گے تو پوراک پورا بیگرونڈ آپ کا سیلیکٹ ہو جائے گا جیسا کہ یہاں بائی ڈی فالٹ اگر یہاں کلک کرتے ہیں جیسے کہ یہ سیلیکشن میں آی مجھے ہی وائٹ سیلیکٹ کرنے اس پر کلک کروں گا یہ سیلیکشن کھتم ہو گیا THIS SELECTION کرتے ہوئے اس پر بھی کلک کرو اسپر بھی کلک کرلو تو اب ب میرے پاس یہ وائٹ وائٹ والا بیکگرونڈ سیلیکشن میں آ چک ہے آپ اس سیلیکشن کو اگر ابھی موو کرتے ہو دیکھو میں اگر اس کو یہاں موو کر دیتا ہوں میں موو ٹول پکڑ کے ادھر موو کر دیتا ہوں تو جو بیگرونڈ ہے نا اس کا صرف وہ اس طرف آپ کے پاس آ چک ہے کچھ یوں ہمیں اس کا بیگرونڈ تو نہیں چاہیے تھا ہمیں تو اوبجیکٹ چاہیے آگر تو آپ دیکھو میں یہ تھوڑا چھوٹا کر رہا ہوں یہ اس کی جو آوٹلائن تھی ساری بیگرونڈ کی وہ آئی ہے نہ کہ خود اوبجیکٹ آیا ہے ڈیل کر دیتے ہیں اس کو یہاں سے اب آپ سیلیکشن لے لو اتنی سی میجک وینڈ کے ذریعے تو کنٹرول شیفٹ آئی کا بٹن پریس کریں گے انورس سیلیکشن نہیں تو سیلیکٹ مینیو میں جا کے یہاں لکھا آ رہے گا انورس تو یہاں سے شیفٹ کنٹرول آئی یا کنٹرول شیفٹ آئی پریس کر دو بس تینوں بٹن ہونے چاہیے شوٹ کی آپ کی بن جائے گی تو میں نے پریس کیا اب آپ کو موو کر کے دکھاؤں اس کو یہاں سے ادھر آپ کو نظر آ رہے ہوگی یہ پکچر پروپرلی سائز تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں اس کا بہت زیادہ آ رہے اور پکچر کبھی ڈسٹرب نہیں کرنی ہے ایسے پروپرز لگے کہ پکچر ہے یہ دیکھ رہی ہے یہ میجک وینڈ کا کام ہے اس وقت اب میجک وینڈ کی سیلیکشن کو موو کرنے کے لیے آپ کو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ فیدر اپشن ہوتی وہ لازمی کریں کہ اس کو فیدر ہوتا ہے وہ کیا کرو تو اس کو سلیکٹ موڈیفائی میں چلتے ہیں اور فیدر کر کے ایک لے کیا تھا اس کو میں پانچ چھے کوئی سیون کو فیدر کر لے تو ایڈ اس کو دوبارہ یہیں بھی ایڈ کر دیتا ہوں اس کے پاس ہی تاکہ آپ کو تھوڑا سا اور فرق اچھا سا سمجھا سا گے اسی پکچر میں نے کال کی ہے تو دونوں میں کیا فرق آ رہا ہے تھوڑا زوم کر کے دکھاس ہوتا میں آپ کو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ اس کی ہیر کا سٹائل دیکھو تو یہاں دیکھو تھوڑا سا گلوگ اور مرج ہوا آ رہا ہے یہ تھوڑا سا اوپن سٹائل آ رہا ہے تو جیتنا فیدر کروگے اوپجیکٹ آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہوتا جائے گا یہ فائدہ ہے اس چیز کا تو دو طرح کی ٹول اپنے پاس قویق سیلیکشن ٹول اور دوسرا کونسا اپنے پاس ٹول تھا قویق سیلیکشن ہو گیا اور میجک اریز ہو گیا اسے کینسل کرتا ہوں ڈیکسٹوپ کے اوپر ایک میں نے فلاور سی پکچر سیو کی تھی دیس ورن جیسے یہ ہے اب دیکھو یہاں پہ آپ فیصلہ کیسے فیصلہ کروگے اب آپ نے فیصلہ کرنا اور اس فلاور کے اوپر مددہ آپ کو اس طرح کا وائد بیگرونڈ چاہیے تو آپ پکچر کا نالک ہو پکچر یا فلاور وائد بیگرونڈ تو وائد بیگرونڈ والے پکچر آپ کو مل جائیں گے اب دیکھو یہاں پہ آپ کو ایک قویق سیلیکشن لیتے ہو تو پھر آپ کو یہاں یوں 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 سارا کام کرنا پڑ رہا ہے تھوڑی منت زیادہ کرنی پڑے گی سیلیکشن اپنا کام ایسے بھی چل جائے گا ٹھیک ہے سیلیکشن یوں لے جا رہا ہے یوں یوں تو ایسے سیلیکشن بنائی تو سیلیکشن تو ایسے بھی ہو گئی لیکن اب یہاں بیچ میں یہ وائد ایریا پہ چلا گیا تھوڑا سا زوم کر کے دکھانا پڑے گا آپ کو یہ جیسے یہ لیچے تک آ چکا ہے اب آپ کیا کروگے آلٹ کا بٹن پریس کر کے یوں سیلیکشن اوپر کی طرف لے کے جاؤ گے ادھر سے بھی اور تھوڑا سا اس کا آلٹ یوں سیلیکشن انر کی طرف لے کے جا رہا ہے یہاں پہ تھوڑا سا دسٹرپنس آ رہی ہے سیلیکشن میں جب آپ کو پتہ کہ ایک جیسے کلر آ رہا ہے آپ کیا کریں آپ یہاں سے آئیں اور میجیک وینٹ ٹول پہ ایک دفعہ کلک کریں تو دیکھو کتنی اس نے سموتھ لی سیلیکشن میں جو دسٹرپنس ہے پہلے آ رہی تھے وہ نہیں آ رہی ہے یہاں کلک کر لو تو یہ بھی ایڈ ہو جائے گا یہ بھی ایڈ ہو گیا تو یہ سیلیکشن زیادہ بیسٹ ہے ایسی موکے کے لیے کنٹرول شفٹ آئی کر لو انورس تو اندر والا اپجیکٹ آپ کا سیلیکٹ ہوگا اس کو جہاں مرضی موو کرو جسٹ فلاور موو ہوگا آپ کے پاس اگر میں آپ کو یہ پکچر کی جگہ دوسری پکچر دوارہ ایڈ کر کے دکھا دو تھوڑا سا وہ پکچر دس موڈل دس ون اب اس موڈل کی پکچر ہے تو یہاں اپشن میں نے پاس آ رہی ہے ٹوکس میجک وینڈ اب یہاں پہ ایک جیسا بیگرونڈ تو نہیں آ رہا یہاں کلک کرتے تو جہاں جیسا اسے ایک جیسا کلر ملا یہ اس نے سیلیکشن کر لی ایک جیسا نہیں ہے وہ اس نے زیادہ کیسے کر لی وہی بتا رہا ہوں کو کلر کر دیتا ہوں یہ اوپر دیکھے لکھا رہا اس کا ٹولرنس اگر اس کے ٹولرنس میں ون کر دیتا ہوں اب دیکھو ایک کلک کرتا ہوں تو بھی چھوٹے چھوٹے پیس ایڈ کر رہا ہے اور وہ بھی کیوں ایڈ کر رہا ہے اگر تو یہاں کلک ہوگا تو صرف ایک سیلیکشن ہی لیا کرے گا زیادہ نہیں کر ساتا آپ ایڈ سیلیکشن کر دو گے تو ون ون کر کے ایڈ سیلیکشن لیتا جا اور اپنے پاس کچھ ہی ہوں اگر آپ کو بیک گرون کا زیادہ بڑا پیس کور کرنا ہے تو آپ یہاں سے ایک سکا ٹولرنس آ کر میں کر لیتا ہوں اس پر بیس کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ون ہے تو ون کی جگہ ہم کر لیتا ہوں ٹونٹی ٹونٹی لیکے انٹر کی اب کلک کرتا ہوں تو اس نے بہت بڑا پیس نکالنے کی کوشش کی ہے اگر میں یہاں سے آ کر لیتا ہوں سکسٹی ایٹی کر کے انٹر کرتا ہوں اب کلک کیا تو اس اس نے پورا کا پورا پیس نکالا یہاں سے پیس نکالا اور میں دیکھو یہ اس کا وائٹ یہاں سے لائٹ کلر اس کے فیس کے اوپر بھی لائٹ پڑھ لیتا اس لئے اس نے ایک جیسا کلر سمجھا تو اس لئے اب جو اس کی ٹولرنس ہے اس کو بڑے احتیاط سے استعمال کرنا جیسے کہ میں کہتا ہوں جی فورٹی اب کلک کرتا ہوں تو اس نے اتنا پیس نکالا اتنا پیس یوں یوں یہاں سے ادھر یسے ایسے ایسے یہ دو طریقہ کر رہے ہیں اب آپ کی مرضی ہے کہ بہتر آپ کو چار طریقہ کار آ چکے ہیں چار سے پانچ چار تقیبن ہیں میجک وینٹ سے کویک سیلیکشن سے سبجیکٹ کی سیلیکشن لے سکتے ہو ادھر وائز پولیگونل لیسے ٹول اور مگنیٹک لیسے ٹول مگنیٹک بھی نہیں زیادہ پولیگونل کا یوز کرو یا پھر یہاں پھر اس وقت آپ ایک کویک سیلیکشن ایسے موقع کے لیے کس کا یوز کرو تھوڑا آپ کو جلدی کام اور سوڑا سا بہتر کام مل جائے گا تو یہ ایک چھوٹی سی اپش بک کے جو لیکچیز ہیں وہ تھوڑا سے کنٹیور چلتے جائیں اور آپ کو چیز کی سمجھ اچھے سے آتی جائے تو امید کرتا ہوں یہ بات آپ پک کر چکے ہوں گے اچھے سے آپ کو سمجھ آ چکے ہوگی تو اگر یہ چیز آپ کو اچھی لگی سمجھ آئی تو اسے لائک شیئر کمٹس لازمی کریں تاکہ میں اس طرح کے سیریز کے اوپر زیادہ سے زیادہ کام کروں میرا انٹرسٹ بھی اس کام کے اوپر بنے اور میرے چینل فنزون اور ٹکنالوجیز ورلڈ دونوں کو سبس سبسکرائب کر لیں اور دونوں کے بیل آئیکن پر کلک کریں اگر زندگی رہے تو پھر ملاقات کروں آپ کے ساتھ تب تک کے لئے دیں مندے اجازت آپ سب لوگ کو میرے طرف سے اللہ حافظ